وہ بیان کرتے ہیں اللامہ محمد حسین آلِ کاشف الغطا جنت المعویٰ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ قضیہ ہے زرب الزہرہ کا اب سن لیجئے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو مارا جانا پیٹا جانا اور ان کے گھر پر معذر اللہ حملہ کیا جانا اور ان کے معذر اللہ ان کے چہرے اقدس پر استغفر اللہ رضیم تمہچے مارا جانا یہ ہے واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے رو رو کر پیٹ پیٹ کر وہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کا وجدان اس واقعہ کو قبول ہی نہیں کر سکتا کہ ایسا ہوا ہوگا اب یہ اللامہ محمد حسین آلِ کاشف الغطا الشیعی جنت المعویٰ میں لکھ رہے نہ مسلمان کا وجدان قبول کرتا ہے ایسے واقعہ کا ہونا نہ عقل قبول کرتی ہے ایسے واقعہ کا ہونا نہ شعور قبول کرتا ہے ایسے واقعہ کا ہونا جملہ سنی ہے اس کے اور اس کے بعد کہتا ہے پھر اس سے ہٹ کر حتیٰ کہ عرب جاہلیت کی جو کسٹم تھے رواج تھے ایک ثقافت تھی مکہ اور مدینہ کے لوگوں کی دور جاہلیت کے وقت سے لے کر اسلام تک وہ ان کے رسم و رواج بھی اس عمر کو گوارہ نہیں کرتے ایسے واقعہ کوئی مرد اس طرح کسی خاتون پر اور خاتون بھی اس پائے کہ عزت و حرمت والی اس پر ہاتھ اٹھائے یہ دور جاہلیت کے کافر بھی گوارہ نہیں کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ چے جائے کہ مسلمانوں کی طرح منصوب کیا جائے اور مولا علی شیر خدا کے ہوتے ہوئے منصوب کیا جائے وہ کہتے ہیں جاہلیت کے دور کا کوئی مرد بھی اس طرح نہیں مارتا تھا اور اگر مارتا تو اس کا عمل ساری اس کی نصروں کے لیے باعث یہاں روتا تھا مو چھپاتے پھرتے تھے کیا فاروق اعظم یہ عمل کر سکتے ہیں کیا مولا علی شیر خدا کے ہوتے ہوئے یہ چیز گبارہ ہو سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ سارا کا سارا واقعہ نہ عقل قبول کرتی ہے نہ شعور قبول کرتا ہے نہ وجدان قبول کرتا ہے نہ سوسائٹی قبول کرتی ہے یہ گڑا گیا ہے اب یہ سن لیے اب اس کے بعد یہ تو چونکہ ڈائریکٹ روایت کرنے والے یہ آدمی اس قصے کو گھڑنے والے تھے ابان بن ابی عیاش اور اس نے سٹریٹ اوے ایک آدمی سلین بن عامر العامری سے گھڑ لیا اور اس نے کہا میں موقع کا گواہ ہوں یعنی اندازہ کریں کس طریقے سے افترہ اور بہتان بنائے گئے باق کے لوگوں نے جس نے یہ قصہ لکھا ہوگا اس نے تو اپنا نام چپا لیا سٹیٹ اوے ان کے نام منصوب کر دیا اس لیے میں نے پہلی گفتگو میں تو ڈائریکٹ ان پر جرا کر دی اب بعد ازاں مختلف بات کی کتابوں میں پاسنگ ریفرنس کہیں تھوڑا کہیں زیادہ منوان ان تفصیلات کے ساتھ ہر جگہ نہیں تو کوٹ کیا ہے جنہوں نے جن کو شیعہ حضرات آگے بیان کرتے ہیں کبھی وہ بلازری کی انصاب الاشراف کا ریفرنس دیتے ہیں کبھی کوئی اور ریفرنس دیتے ہیں اب ان کتابوں میں جہاں بھی کہیں اس واقعے کا ذکر آیا ہے اس کے راوی ہیں مسلمہ بن محارب الزیادی الکوفی اب سن لیجئے میں سند اب بات کرتا ہوں اب یہ میں اس کے دوسرے ماخص کی طرف آ رہا ہوں المدائنی روایت کرتے ہیں مسلمہ بن محارب سے الکوفی سے اور وہ روایت کرتے ہیں سلمان التیمی سے اور بیق وقت ابن اون سے یہ دوسری سند ہے اس واقعے کی المدائنی یہ شیخ ہیں بلازری کے اب روایت یہ دسیوں کی گئی کہ مسلمہ بن محارب الکوفی وہ راوی ہے اور وہ براہراس روایت کرتا ہے دو افراد سے سلمان التیمی اور ابن اون بس آگے سٹیٹ اوے واقعہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تو سب سے پہلے راوی ابن محارب زیادی کی بات کو سن لیجے کہ اس کے اوپر کتب فن رجال میں اس کو کسی نے سیقہ نہیں کہا اور سیجر اور تاریخ اور عدب کی کتابوں میں نان ملتا ہے حدیث کے راویوں میں اس کا تذگرہ بھی ملوم نہیں ملتا مجھول الحال ہے اس کی خبر بھی نہیں ہے کہ کون آدمی تھا کیسا آدمی تھا آئیمہ حدیث نے آئیمہ فن رجال نے آئیمہ جر و تعدیل نے اس کا کوئی تذکرہ کہیں نہیں کیا تاریخ سیر عدب کی کتابوں میں کہیں نام ملتا ہے اس کا اس کی عدم سقاحت کا اس سے بڑھ کے اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ دو آدمیوں سے یہ روایت کر رہا ہے آئیے رابی ایک سلیمان اتیمی سے اور دوسرا عبداللہ بن عون سے دو سے یہ روایت کر رہے اب سلیمان اتیمی اور عبداللہ بن عون ان کی پوزیشن جن سے یہ روایت کرتے ہیں ذرا ان کی پوزیشن لے لیجئے یہ روایت منقطع ہے ناقابل قبول ہے ناقابل اعتماد ہے اس کے اندر کس کس نویت کا نقص ہے اور کمزوری ہے فنی لحاظ سے وہ بات سمجھنے والی اس لیے کہ اس دوسری روایت جس کو دوسرا سوس قرار دیا جاتا ہے کتاب الانصاف کا تو یہ سلیمان اتیمی اور ابن عون دوسرے ان آدمیوں سے روایت کی گئی ہے اب جو لطس کی بات ہے بلازری نے روایت کیا ہے بلازری کی ولادت ہوئی ہے ایک سو اسی میں اور بات جگہوں پر بلازری نے اپنا نام لیا اپنے شیخ کا المدائنی کا بھی ایک ہی زمانہ ہے ان کا وفات ہو گئی ہے دو سو اناسی میں اب وہ روایت کر رہے ہیں سلیمان اتیمی سے سلیمان اتیمی کی ولادت ہوئی ہے تہتر ہجری میں پیدائش اور وفات ہو گئی ہے ایک سو ترتالیس ہجری میں بلازری سلیمان اتیمی کی وفات سے سنتیس سال بعد پیدا ہوا ہے تو بلازری نے ان سے کس طرح روایت کر لی ہے اب اسے کسی اور مقام پر انہوں نے المدائنی جو ان کے شیوخ میں سے ایک ہیں ان کے طریق کو درمیان میں ڈال کے گیپ پر کرنے کی کوشش کی ہے مگر ان سے سما ان کا پھر ثابت کوئی نہیں ان کا سما سلیمان اتیمی کی وفات ایک سو ترتالیس میں ہو گئی اور بلازری کی بلادت ایک سو اسی میں ہوئی دوسرا نام ہے عبداللہ بن عون کہ دونوں سے بیق وقت روایت کیا ہے عبداللہ بن عون کی وفات ایک سو چوبیس ہجری میں ہو گئی وفات اور ایک کول کے مطابق ایک سو پچاس ہجری میں وفات ہوئی لہٰذا عبداللہ بن عون کی وفات ایک سو چوبیس میں مانے تو کوئی تقریباً چھپن سال بعد بلازری پیدا ہوا ان کی وفات کے چھپن سال بعد اس نے روایت ان سے کیسے لے لی اور اگر ایک سو پچاس مانے تو تیس سال کے بعد پیدا ہوا ہے بلازری پیدا ہوئے ہیں تیس سال بعد تو یہ روایت اپنی ابتدا میں بھی منقتے ہیں اور انتہا میں بھی منقتے ہیں دنیان میں کون ہے روایت کرنے والا وہ کتنا کازب آدمی ہے کتنا وضا ہے شیعہ ہے کون ہے ذکری کوئنی گول ہے روایت میں کس طرح اس روایت کو ماننے اور آگے چنیئے سلمان اتہمی ان کی ولادت آجائیے ولادت ہے تہتر ہجری میں اور واقعہ ہے سن گیارہ کا پیدا راوی پیدا ہوا ہے تہتر ہجری میں اور دنیان میں جو گیپ ہے سن گیارہ کا واقعہ باست سال بعد تو وہ پیدا ہوا ہے اب اس نے کس سے سنا اس نے آگے کس سے سنا وہ سارا گیپ ہے اس سنت کو کہاں سے مان لیا جائے کس نے گڑی ہے درمیان میں کتنے کذاب ہیں کتنے وضع ہیں رہ گئے عبداللہ بن عون ان کی ولادت ہے پیدائش چھاسٹھ ہجری کی واقعہ ہے گیارہ ہجری کا یہ پچ پن سال اس واقعہ کے یعنی واقعہ تو ہوا ہی نہیں ہے میں واقعہ سے مراد دے رہا ہوں خلافت صدیق اکبر کی ابتداء کا چونکہ یہ اسی موقع کی بات بتا رہے ہیں کہ جب ان کی خلافت کی بیعت ہونے لگی معذر